مجھون دستم صحابق وزیر حکومت اور زیادر مسلم کانفرانس اللہ نیلم اسلام علیکم علیکم سلام میڈم ساب سے پہلے تو کامیاب ریلی پہ ہم آپ کو موارباد پیش کرتے ہیں تو یہ بامے بتائیں کہ یہ نیلم سے شروع ہوگی اور اس کا اختتام کام پہ ہوگا اور اس کا بنیادی مقصد کیا نکالنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے میں آپ کی چینل کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا اور یہ جو ریلی ہماری ہے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی یہ ریلی ماربل سے اٹھ مقام بند تیل چوک میں اختتام پہ زیر ہوگا ماربل سے شروع ہوگی اور بند تیل چوک اٹھ مقام میں اس کا اختتام ہوگا اور اس کی جو قیادت ہے وہ صدر آل جمعہ کشمیر مسلم کا انفرانس سردار اتیق امن خان کریں گے اور وہاں بند تیل چوک میں ان کا خطاب ہوگا اس ریلی کا نکالنے کا مقصد یہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کی والہانہ محبت آپ نے دیکھا دو زار آٹھ کا زلزلہ اس میں جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے بینوں نے بچوں نے جو ہمارے ساتھ کی ہے وہ ہم ساری زنگی نہیں بھول سکتے اور اسی طرح جو ہے نا آپ نے دیکھا پیچھے جب یہ کال آئی تھی یہ جو ہمارے تاجر سہیوان کی تو اس میں کچھ کپتیں ایسی آگئی تھیں جو کشمیر بنے گا پاکستان کے نیرے کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی تھی اور کشمیر خود مختار کشمیر کے جو عامی تھے وہ لوگ اس میں آگئے تھے اور انہوں نے کوالے سے پاکستان کا پرچم اتار دیا تھا وہ پھر اللہ وہ پرچم ہمارے چیف آرگنائزر راجہ ساکم مجید نے چڑھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک ریلی خاورہ سے مزفرہ بار کوالہ سے مزفرہ بار نکالی پھر جو ہے گازیہ بار مجاہد اول کے مزار سے ہم نے راولہ کوڈ نکالی پھر باغ میں نکالی اور آج اللہ ستائیس جولائی کو یہ جو ہے ماربل سے اٹھ مقام نکالے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں کی محبتیں آزاد کشمیر کے لیے ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی محبتیں پاکستان کے لیے ہیں قاضید اعظم نے جیسے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی چارہ گئے اور جو ہے جناب مجاہد اول نے ستر کی دائی میں ہمیں یہ نعرہ دیا کشمیر بنے گا پاکستان یہ لازم ملزوم ہے اور یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان کا بیس کیمپ ہے یہ جو آنا ہمارے دریاء جو ہیں وہ پاکستان کے طرف جاتے ہیں اور یہ آزادی کا بھی بیس کیمپ ہے آپ نے دیکھا ہے مقبوضہ کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے بہن بھائیوں نے تاریخ آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں آپ نے بچوں کو شہید کیا ہے اور وہ اس نعرہ کی حفاظت کر رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور انہوں نے اپنی جو چھتے ہیں پاکستان کے پرچم بنائے ہوئے ہیں ان کی اتنی والا آنا محبت ہے یہ سامنے جو ہے یہ دیکھیں یہ سامنے انڈیا ہے اور یہ جو سامنے گاؤں ہے یہ سارا میرے عزیزوں کا گاؤں ہے یہ جو ٹیٹوال ہے یہ سب یہاں سے عجرت کر کے انیس سو سنتالیس میں اشکورٹ کے مقام پہ گئے ہیں باقی آپ نے دیکھا مجاہد اول نیلم کو کہتے تھے کہ نیلم میرا دوسرا گار ہے آئے آئے نیلم والوں کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے مجاہد اول کا یہ جو دعوی ہے یہ ثابت کر دیا اور کامیاب کر دیا کہ واقعی نیلم والے جو ہے مجاہد اول سے محبت کرتے ہیں اور ان کا یہ نعر ہے جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان اسے محبت کرتے ہیں اور دوسری بار یہ ہے ہماری پاک فوج پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار یہ ہمیشہ ہمارا نعر ہے پاک فوج ہماری سرادات کی محافظ ہے ہم لوگ رات کو سوتے ہیں اور وہ سرادوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں میں نیلم میلی کے اپنی عوام کو بھی مبارک بات دوں گی جب آپ نے دیکھا دوزار ایک سے لے کے چودہ انڈین فائر رہی اور وہ لوگ ہماری فوج کے پشتبان سپائی رہے انہوں نے اپنے گھروں کو مورچوں میں تقسیم کر دیا تھا اور آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے جوانوں کی بچوں کی قربانیاں دی مگر آپ نے جو ہے نا اپنے مورچے اپنے گھار نہیں چھوڑے آپ نے پاک فوج کے ساتھ قدم مکدم ملا کے چلتے رہے اور جو ہے یہ پاک فوج ہماری جو ہے نا ہماری یہ فاظت کی زامن ہے فوج ہمارے بغیر دوری ہے ہم اس کے بغیر دورے ہیں ہم پاکستان ہمارے بغیر دورے ہیں اور ہم پاکستان کے بغیر دورے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد ازاد کشمیر زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان اچھا میم ہمیں آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو جہاں امیریک واقعہ پیش آیا جونجو میں تاجران نے ریلی نکالی آپ کو نہیں لگتا ایک تو انہوں نے چلے جو پاکستان کا جھنڈہ اتارا جو برمنتی کی اس کی ہم پرپور مضمت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اتجاج ریکارڈ کروایا آپ کو نہیں لگتا یہ اتجاج ہمارے اپنے حکمرانوں کو نکالنا چاہیے تھا جو انہوں نے بیجلی کے بھیل کام کروائے جو آٹے کی قیمتے کام کروائی تو یہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا بلکل آپ نے دیکھا ستر ایسی سال میں یہ سیاسی کمدن نہیں کر سکی اور عوام کی طاقت بچے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جب عوام یک جا ہو کر باہر نکلے اور انہوں نے یہ جو مطالبات تسلیم کروائیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج تک واقعی جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیاسدان نہیں کر سکے یہ آپ عوام کر سکی ہے میں اپنے آپ کے چینل کے حوالے سے تاجران کو بھی اور عوام کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کی ہے اور لوگوں کو جو ہے نصب ٹیڈی آٹے پر بھی اور بجلی پر بھی دی ہے میرے آپ سے آخری سوال ہے جو یا رمے کو واقعہ پیش آیا اس میں متعدد ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں جو سب ختم کر دی ہیں لیکن چلے آنا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ برقرار ہے جو ایک ببنیاد ایف آئی آر کاٹی گئی ہے نہ یہاں پہ کوئی مار پیٹ ہوئی ہے نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایف آئی آر بھی ختم کرنی جائیے تھی پہلی بات تو یہ مجھے چلے آنا ایف آئی آر کا پتہ نہیں ہے تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو بالکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ سب یہ وقتی طور پہ ملن جو افاظت کے طور پہ انہوں نے بچوں کو پکڑا تھا جو بچے نار اشارے لگا رہے تھے ہم نے دوسری ملن دو گھنٹے گندر اندر آپ نے بچوں کو ریلیز کروا دیا تھا تو کوالے کی جو انا مجھے نہیں پتہ اگر ہے واقعی ہے تو انشاءاللہ میں آج ہی ایس پی صاحب سے بات کر کے وہ ختم کروا دوں گی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں ہم کہوں کہ آپ ذلہ نیلم کی صدر ہیں یہ سوال میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ یہ تو ایک چھوٹی ایف آئی آر ہے نا اگر باقی صاحب ختم ہوگی تو ان کو بھی ختم ہونا چاہیے تو آپ ہمیں اس بات کی یقین دیانی کروا رہی ہیں کہ آپ ضرور ان سے بات کریں گی واقعی بچہ اگر یہ اس ارطال کے ساتھ ہوئی اس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ میں اس پی صاحب اس ریلی کے بعد اس پی صاحب سے بات کروں گی اور ڈی سی صاحب سے بھی بات کروں گی اور انشاءاللہ یہ ختم کرواؤں گی میں بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کبھی